ہلو فرنڈز اس سا میں لنڈن میں ہوں میرے سبھی دوستوں کو میرا پیار بھڑا نمشکار آپ نے بہت سی موویز میں اس گول گھومنے والے چکے کو دکھا ہوگا تھینس ندی کے دکشنے کنارے پرستھت لنڈن آئی کے نام سے یہ مشہور بڑا سا فیرس ویل ایک فیمس ٹورسٹ اٹرکشن ہے آپ کو دور سے تو یہ اپنے میلوں میں لگنے والا ایک صدہرن سا جھولا نجر آئے گا دراصل یہ ہے بھی وہی یوروپ میں یہ فیریز ویل کے نام سے مشہور ہے جاپان کناڈا میں میں اس کے نمونے پہلے بھی دیکھ چکی ہوں ہمارے جھولوں اور ویدیش کے ان فیریز میں دو ہی انتر ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے جھولے رومانچ پیدا کرنے کے لیے بہت تیجی سے گھومائی جاتے ہیں اور ویدیشوں میں یہ اس لیے گھومائی جاتے ہیں تاکہ اونچائی سے شہر کے سبھی درشیوں کو دھیان سے ہم دیکھ سکیں ایک سیکنڈ میں چھبیس سینٹی میٹر کا سفر تیہ کرتی ہے یہ لنڈن آئی صرف چھبیس سینٹی میٹر ایک سو بیس میٹر ویاس والی لنڈن آئی یوروپ کی سب سے اونچی ویل کے نام سے مشہور ہے ویسے تو انگریجوں کو لنڈن آئی بنانے کا خیال کہاں سے آیا کرتے بھی کیا ان کے پرتیدندی فرانس نے ایفیل ٹاور بنا کر میدان پہلے ہی مار لیا تھا لنڈن نے جواب میں ایک فیریز ویل بنائی جسے جائنٹ ویل کا نام دیا گیا پچانوے میٹر اونچے اس گھومتے پہیے کی عمر جب بیس سال کی تھی تو اسے ہٹا دیا گیا پر لنڈن واسیوں کو کوئی تو بندو چاہیے تھا جس کی اونچائیوں سے وہ شہر کے کندر کو دیکھ سکیں اس لیے ایک نئی فیریز ویل بنائی گئی سترہ سال پہلے جو آج کوکا کولا لنڈن آئی کے نام سے جانی جاتی ہے ہمارے جھولوں کی طرح ان فیریز میں بیٹھنے کا حصہ کھولا نہیں رہتا اب شیشے کے کھانچوں میں بند رہتے ہیں اور یہ ائر کنڈیشن ہوتا ہے اس میں ایک ساتھ دو درجن لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں لنڈن آئی تھیمز کے دکشنے کنارے پر بنی ہے اوپر اٹھتے ہوئے اس کے دکشنے پورو میں سب سے پہلے ہمیں ہنگر فورڈ بریج نجر آیا جو ایک ریلوے بریج ہے سٹیل کا بنا ہوا یہ پل دور سے دیکھنے پر بہت سندر لگتا ہے اس کے آگے وارٹرلو سڑک بریج ہے ٹیمز ندی یہاں سے ٹاور بریج کی طرف گھوم آگ لیتی ہے اس بریج کا نام وارٹرلو وارٹرلو وار کے جیت کی خوشی میں ہی پڑا تھا لنڈن آئی سے سب سے خوبصورت نظارہ زبلی گارڈن کا ملتا ہے رانی ایلی جابیت دیتے کے شاسن کی سلور جبلی کے اپلکش میں اس پارک کو بنایا گیا تھا لنڈن آئی سے دکھنے والا اگلا نجارہ یہاں کا مشہور بگ بین اور ویسٹ منسٹر پیلس کا ہے وشو میں لوگتندر کے فیلاؤں میں لنڈن کی اسی سنصد میں بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ٹیمز ندی کے اتری کنارے پر بنے اس محل میں پہلی بار سنصد تیرونی شتابدی میں بیٹی یہی پر ہاؤس آف کومنز اور ہاؤس آف لارڈز ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بگ بین یعنی کلوک ٹاور تک پہنچنے کے لیے کوئی لفٹ نہیں ہے اوپا جانے کے لیے تین سو سے زیادہ سیڑیاں خود ہی چڑنی پڑتی ہیں پچھلے ایک مہینے سے میں لنڈن میں ہوں لنڈن کے علاوہ میں بیلزیم برسلز بروز بھی گھونکر آئی ہوں جہاں پر بھی میں جاتی ہوں وہاں پہنچنے سے لے کر رہنے کھانے اور ٹھہرنے تک کی ساری جانکاری میں اپنی ویڈیوز میں دیتی ہوں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن چھوٹ نہ جائے ابھی لنڈن میں دو تین مہینے اور رہنے والی ہوں اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی اس کی جانکاری بھی جلد دوں گی ویسے ابھی میرا کرنٹ ٹور ایک ہفتے کا سکوٹ لینڈ کے لیے ہے اگر آپ ہری پورٹر کے دیوانے ہیں اور اس کے بارے میں زیادہ کچھ دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو جرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجے تاکہ وہاں کی ساری ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھا سکوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے لندن آئی آئی ہوں اور میں آپ سے اتنی دیر سے باتیں کرے جا رہی ہوں ایکچلی یہاں پر بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے ٹکٹ تو میں نے آن لائن ہی لے لیا تھا کیونکہ یہاں پر ٹکٹ لینے کے لیے بھی لائن میں ایک ڈیڑھ گھنٹے تک کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے اور لندن کی بارش کا کچھ بھروسہ نہیں کبھی بھی آ سکتی ہے ویدر کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے سمجھداری اسی میں ہے کہ ٹورسٹ اٹرکشن کی ٹکٹ آن لائن ہی لے لی جائے اس لئے میں نے ٹکٹ تو آن لائن لے لی تھی لیکن لائنیں اتنی لمبی ہیں موسم آج اتنا آچا ہے تو میں نے سچا آس پاس گھوموں اور ویڈیو بنا کر آپ کو بھی یہاں کی بارے میں سب جانکاری دے دوں میں سب آپ کو گھوم گھوم کر دکھاتی جا رہی ہوں آپ زوم کر کے ہر ایک جانکاری کو دیکھ سکتے ہیں لائن ابھی بہت لمبی ہے میرا نمبر کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے بعد آئے گا میرے گھر کے دوسرے لوگ اور فرنس لائن میں لگے ہوئے ہیں اور میں مجھے سے گھوم رہی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں لنڈن آئی کے علاوہ میں نے بگ بین ویسٹ مینسٹر ٹرفل گر سکوئر اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جہاں بھی گھوم رہی ہوں جہاں پر بھی جاتی ہوں پارکس میں پالیسز میں سب کی ویڈیوز بناتی ہوں لنڈن میں نا ایک سو ستر سے زیادہ میزیم ہے لنڈن میزیم نیشنل گیلری ہسٹری میزیم سائنس میزیم البرٹ انڈ وکٹوریا میزیم بہت ہی شاندر میزیمز ہیں ان میں سے بھی کئی میزیمز کی ویڈیو میں نے بنا کر ڈالی ہے آپ ضرور دیکھئے گا اگر آپ کبھی لنڈن آئیں گے یا یوروپ آئیں گے تو ان ویڈیوز سے آپ کو بہت ساری ہیلپ مل سکتی ہے لنڈن میں رہنے کھانے کا کیا کھچا ہے یہاں پر گروسری کیسے کھریدتی ہوں کہاں پر رہتی ہوں اس کے بارے میں اگر کوئی جانکاری آپ کو چاہیے تو جرور آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ان سب کی علاوہ میں نے آپ کو لنڈن کی جیل تک دکھائی ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں دکھائی ہوگی کیونکہ میں کوئی بھی نئی چیز دیکھتی ہوں تو میرا من کرتا ہے کیونکہ اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی دکھاؤں اسی لئے کوئی بھی عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے نا تو سب سے بھلے میں آپ کو دکھانے کے لئے اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں ابھی میں راستوں کی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں جیسے ابھی میں کلیپ ہیم میں رہ رہی ہوں کلیپ ہیم سے یہاں تک میں پیدل آتی ہوں کیونکہ آدھے پونی گھنٹے کا راستہ ہے دو تین دن میں گھومنے آ جاتی ہوں تو اس پیدل راستے کی بھی میں نے واکنگ ٹور بنایا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگی گا اس ٹور کو دیکھتے ہوئے آپ کو خود ہی ایسا محسوس ہوگا کہ آپ خود ہی لندن کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں سچ میں ایسا لگی گا کیونکہ میں نے بہت سندر واکنگ ٹور بنایا ہے آپ ضرور دیکھئے گا بس اب میرا نمبر آنے ہی والا ہے اس لئے میں جا رہی ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں اور بھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو دوں اور آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں جلد ملتے ہیں